السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے والے ہیں صلاة التصویح کے بارے یہ بڑی بہترین نماز ہے اس نماز کو ضرور ادا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بہترین فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ جو بھی انسان اس نماز کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے تو آپ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں پڑھے مہینے میں پڑھے سال میں پڑھے سال میں کم ازگر رمضان کے اندر تو ضرور پڑھ لیا کرے تو آج میں بتانے جا رہا ہوں بہت آسان انداز میں آپ حضرات کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا جتنی میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی پڑھے جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے دیکھیں صلاة التصویح کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر کل چار رکعت ہوتی ہے کل چار رکعت اس نماز کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم ایک ذکر کرتے کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اس کو بھی سے یاد کر لیجئے گا اور اس کا اسکرین شاوٹ لے لیجئے گا یہی آپ کو پوری نماز کے اندر بار بار پڑھنا ہے اس کو اچھے سے یاد رکھتے ہوئے چلے کل چار رکعت ہے اس کی نیت نفل نماز کی کی جاتی ہے کہ میں چار رکعت نفل نماز صلاة التصویح کی پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں جب آپ اچھا اس کلیمے کو ہم چار کی چار رکعت میں اگر ٹوٹل بتائے تو اس کا ٹوٹل ہوتا ہے تین سو مرتبہ ہر رکعت کے اندر کل پچھتر مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے تو سب شروعات کرتے ہیں کیسے بڑھی جائے گی سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیں اپنے ہاتھ باندھ لیں سمپل آپ پھر کہیں گے سبحانک اللہم مو بحمدی کا پوری پڑھنے کے بعد سنہ سبحانک اللہم پوری پڑھنے کے بعد آپ یہاں پر پندرہ دفعہ یہ والا ذکر کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد جب پندرہ دفعہ ہو جائے الحمدو شریف پڑھے اس کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہے وہ الحمدو شریف کے ساتھ ملا لے پھر اس کے بعد دس دفعہ اس کلیمے کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ کو پھر یہاں پر دس دفعہ پڑھے پھر جب آپ رکو کے اندر جائیں گے رکو کی تسبیح تین دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اسی کلیمے کو پڑھے دس دفعہ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد کہنے کے بعد پھر دس دفعہ اسی کلیمے کو پڑھے پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح تین دفعہ پڑھنے کے بعد کے بعد پھر دس دفعہ پڑھیں ٹوٹل پچھتر مرتبہ ہوگی آپ اچھے سے گن لیجئے گا پھر جب آپ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے پندرہ دفعہ پھر اسی قریمے کو پڑھے اور اس طرح آپ کو چار رکعت مکمل کرنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑی اس کا بڑا ثواب ہے دوستو اس نماز کو ضرور پڑھے گھر والوں کو سکھائے بچوں کو بھی عادتیں ڈال لیں بچے گانے سنتے ہیں میوزک پر تھرکتے ہیں ناشتے ہیں ڈانس کرتے ہیں گل سن جائے کہ بھئی یہ نمازیں پڑھے اللہ کا عرب نصیب ہوگا اللہ ملے گا دنیا ملے گی آخرت ملے گی سب کچھ ملے گا اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں خود بھی پڑھے خود بھی عمل کرے اور دوستو کو بھی اس عمل پر ان کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں بہت شکریہ